بار بار ادھیانوں سے پتا چلا ہے کہ جو کمپنیاں دیرگ کالین سفلتا کا نخو کرتی ہیں وہ عام طور پر ایک اچھے نیتک ڈھانچے کے بہی تر کام کرتی ہیں وہ اماندار بیوار کرتی ہیں اپنے کرمچاریوں اور گراہکوں کے پرتی سب بے ہوتی ہیں میں ہوں کرسٹوپر سنگھ اور آج کے تازہ کاریٹر میں آپ کا سواگت ہے ان دنوں کی بات ہے جب میرے دوست نے اپنی آئی ٹی فرم شروع کی تھی اس نے اپنے بیچ کے سب سے بزرگ سب سے بدھیمان اور سب سے ورشت کو مکھے کارکاری نفت کیا تھا اور شروعات سے ہی انہوں نے اسپشٹ کر دیا تھا کہ وہ صدحانت جو ہم سب کچھ کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے گراہکوں کے سروتم حط میں صلاح دیں گے بھلے ہی وہ صلاح ہمارے لئے گوہسائق حط میں نہ ہو تو تب وہ مسیح نہیں تھا لیکن اس نیتک ڈھانچے کا عادی ہونے میں اسے تھوڑا سمے لگا لیکن یہ اس کی سفلتہ کی آڑھار شلہ ثابت ہوئی اس نے اس کے گراہکوں نے اس پر بھروسہ کیا جس سے اس کے ساتھ اور اس کے ریفرل کے ماردھیم سے اور ادھک بھوسائے ملے مول بات یہ ہے کہ اچھائی سفلتہ کو جنم دیتی ہے اس میں کوئی اشاری نہیں ہونا چاہیے یہ ایک ایسا بیچار ہے جو پہاڑیوں جتنا پرانا ہے بائبل میں لکھا ہے نیتی بچن 12 اور اس کے 28 بچن میں دھرم کی بات میں جیون ملتا ہے اور اس کے پتھ میں مرتیوں کا پتہ بھی نہیں اچھائی دھارمکتہ نیتک امانداری کے مارک پر مہی پر جیون باستوک جیون شاسوت جیون پائیں گے کیوں؟ کیونکہ پرمیشور اچھائی کا پرمیشور ہے وہ دھارمکتہ کا پرمیشور ہے اور جب ہم اس پرکار کا جیون جیتے ہیں تو ہم اس کی چھاوی میں جی رہے ہوتے ہیں باستوکتہ کی جانچ کریں ان دنوں آپ کا نیتک دھانچہ کیسا ہے آپ کا نیتک مارک درشن آپ کو کہاں لے جا رہا ہے کیونکہ بھلائی کے مارک پر ہی جیون ہے اور اس کے پتھ میں مرتیوں کا پتہ بھی نہیں اور یہ پرمیشور کا تازہ وچن ہے آج آپ دو موسیقی